السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے اچھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اصیل مرگوں کا شو کرتے ہیں تو یہ پانچ قسم کے انجیکشن آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے مست ہونے چاہیے اگر آپ اصیل فارمنگ کرتے ہیں یا اصیل مرگوں کی فائٹ کرواتے ہیں یا اصیل مرگوں کا شو کرتے ہیں دوستو یہ پانچ قسم کے انجیکشن آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ انجیکشن کس کس ٹائم مرگے کو لگائے جاتے ہیں کون سا انجیکشن کس ٹائم دینا ہے اس ویڈیو کے اندر پروپر انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا میرا نام ہے محمد احسان گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان گجر ویلوگز چینل نئے انویل بگنس کو دارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اصیل مرگوں کے مطلب پیاری پیاری ویڈیوز ان تک پہنچتے رہیں تو دوستو بینہ ٹائمز آئے کہ یہ بغیر اپنی ویڈیو کام شروع کرتے ہیں تو جی سکرین کے اوپر آپ ایک انجیکشن دیکھ رہے ہیں اس انجیکشن کا نیم ہے میتھک بول یہ انجیکشن مرگوں کو کس وقت لگا جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تمام تر تفصیلات بتاؤں گا میتھک بول انجیکشن جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ مرگوں کو تب لگا جاتا ہے جب ان کو لکوے کا مسئلہ بن جائے یا ان کو فالج کا اٹیک آ جائے اس صورت میں آپ نے بھی نہ سوچے سمجھے ایک سی سی میتھک بول انجیکشن مرگے کے سامنے سینے والے گوشت کے اندر لگا دینا ہے صرف ایک سی سی اور یہ آپ نے انجیکشن پانچ دن تک لگا تار ڈیلی مرگے کو لگانا ہے انجیکشن کا نیم آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے میتھک بول انجیکشن ہے پانچ دن تک آپ نے مرگے کے گوشت کے اندر لگانا ہے انشاءاللہ مرگے کو فالج اور لکوے کی بماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو ایک انجیکشن نظر آ رہا ہے نیرو بیان یہ نیرو بیان کا انجیکشن آپ نے مرگے کو کب دینا ہے اگر کوئی بھائی آپ سے کہے کہ تپنی کروائی جائے ہمارے مرگوں کے ساتھ یا فائٹ کروائی جائے مرگوں کی تو اس صورت میں آپ نے مرگے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنے کے لیے اس کا سانس پکا کرنے کے لیے اس کے جسم میں ویٹامن اے بی سی ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے نیرو بیان کا انجیکشن مرگے کو لگا دینا ہے انجیکشن کے اندر دو سی سی لیکوڑ ہوتا ہے آپ نے جسٹ ون سی سی اس کے سامنے گوشت والے حصے میں لگانا ہے ٹھیک ہے ایک سی سی انجیکشن آپ نے لگانا ہے مرگے کو یہ انجیکشن آپ نے لڑائی سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے مرگے کو لگا دینا ہے سکرین کے اوپر آپ کو اس انجیکشن کا نیم نظر آ رہا ہے اس انجیکشن کا نیم ہے نیرو بیان اب ہم چلتے ہیں تیسے انجیکشن کی طرف سکرین کے اوپر آپ کو ایک انجیکشن نظر آ رہا ہے اس کا نیم ہے لنکو سن یہ لنکو سن انجیکشن آپ نے مرگے کو کب دینا ہے دوستو جب بھی آپ کے مرگے کو بخار ہو جائے مرگا کچھ کھانا پینا کم کر دے مرگا ایک جگہ کے اوپر کھڑا رہے مرگے کی ڈانگوں میں طاقت ختم ہو جائے مرگا چلتے چاہتے لڑکھڑائے مرگے کا جسم بلکل سوک جائے آپ کو ایسا لگے کہ مرگا بہت زیادہ بیمار ہے کچھ کھا پی نیرہ بلکل ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہو گیا اس صورت میں آپ نے مرگے کو لنکو سین کا انجیکشن لگا دینا ہے لنکو سین کا انجیکشن اصل میں بیسیکلی مرگوں کے جسم میں ہونے والے وائرس کو ختم کرتا ہے یہ ایک بہترین انٹی بائیوٹک سمجھی جاتی ہے تو اگر مرگے کا بلکل ایک جگہ کے اوپر سٹک ہو کے کھڑے ہو جانا اس کو بخار ہو جانا اس کی ٹانگوں میں کمزوری آ جانا مرگا بہت زیادہ لاغر پانک محسوس کرے یا مرگا کھانا نہ کھائے اس صورت میں آپ نے مرگے کو ایک سی سی لنکو سین انجیکشن لگا دینا ہے یہ آپ نے تین دن تک لگا تار ڈھلی ایک سی سی انجیکشن مرگے کے گوشت میں لگانا ہوتا ہے دوستو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انجیکشن آپ شروع کریں تو کمز کم تین دن تک ایک سی سی آپ اسے لگائیں تب ہی انجیکشن پروپرلی مرگے کے جسم میں ایک طاقت کا کام کرتا ہے اب چوتھے نمر کے اوپر سکرین کے اوپر آپ کو ٹولی پین کا انجیکشن نظر آ رہا ہے یہ ٹولی پین کا انجیکشن آپ نے مرگے کو کب لگانا ہے دوستو جب آپ کا مرگا بلکل آنکھیں بند کر لے کھانا پر نہ بلکل چھوڑ دے بلکل آپ کا مرگا ایک جگہ کے اوپر لیڑ جائے اور مو کھول کے مشکل مشکل سانس لینے لگے اور آپ کو ایسا لگے کہ اب مرگے کا بلکل آخری وقت آ چکا ہے اس صورت میں دوستو آپ نے جب اس کا آخری اور انڈ علاج سمجھا جاتا ہے تو وہ ٹولی پین انجیکشن ہے ٹھیک ہے ٹولی پین انجیکشن آپ نے ایک سیسی بھر کے مرگے کے سینے کے گوشت میں لگا دینا ہے یہ انجیکشن اس صورت میں دیا جاتا ہے جب مرگے کو نہائی انتہائی نگداشت یونٹ جسے کہتے ہیں کہ آئی سی یو مینز کے مرگے کی لاسٹ ایٹ چار رہی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے میں نے سارے کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اب کیا کرنا چاہیے اس صورت میں آپ نے مرگے کو ٹولی پین کا انجیکشن لگا دینا ہے اللہ کے حکم سے اگر اللہ پاک نے اس کی زندگی لکھی ہے تو اسے ضرور بچتا جائے گی اب سکرین کے اوپر آپ ایک انجیکشن دیکھ رہے ہیں اکسی ٹیٹرا سائی کلین یہ انجیکشن دوستو آپ نے مرگے کو کب دینا ہے یہ انجیکشن آپ نے مرگے کو اس صورت میں دینا ہے جب مرگا گلہ کھول کھول کے سانس لے گلے سے خور خور کی بازی آئیں مو کھول کھول کے مرگا سانس لے اس کی آنکھوں سے پانی آئے اس کے ناک سے پانی بینا شروع ہو جائے اس صورت میں دوستو آپ نے اکسی ٹیٹرا سائی کلین انجیکشن مرگے کو لگا دینا ہے یہ انجیکشن ایک کامیاب ترین انٹی بارٹک سمجھی جاتی ہے اس کو لگاتے ہی مرگے کو بلکل سکون آ جاتا ہے یہ بھی انجیکشن آپ نے تین دن تک مرگے کو لگانا ہے اگر مرگا مو کھول کھول کے سانس لیتا ہے سامنے گوشت میں لگانا ہے ایک سیسی لگانا ہے اور تھری ڈیز تک آپ نے لگاتار لگاتے رہنا ہے دوستو یہ پانچ انجیکشن میں نے آپ کو بتایا ہے میتھک مول نیرو بیان لنکوسین اکسی ٹیٹرا سائیکلین اور ٹولی پین یہ انجیکشن آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اگر آپ حصیل مرگوں کا شوک کرتے ہیں اگر آپ کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مرگوں کو بماریاں لگ جاتی ہیں مرگوں کو کچھ ایسے مسئلے بن جاتی ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ بماریوں کے مطلق سیر مرگوں کے مسئلے مسائل کے مطلق کسی قسم کا بھی آپ کا سوال ہو کسی باز کی آپ کو سمجھ نہ ہی ہو کوئی بھی آپ کی کنفیوزن ہو تو بلا چیزک آپ میرے ساتھ واتس اپ بزنس کے اوپر میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ان کے کمنٹ کے جواب دی جاتے ہیں واتس اپ بزنس کے اوپر بھی آپ کو جواب دی جاتے ہیں اگر جواب دیرے میں دی رہی ہو تو کائنلی تھوڑا سی ریکویسٹ آپ سے یہ کرنی تھی کہ تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہوتی جس ویڈیو کا میں جواب نہیں دیتا جس ویڈیو کو میں مکمل دور پر دیکھتا نہیں ہوں ہر ایک دوست کے کمنٹ کے جواب ان کو دی جاتے ہیں دعاو میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ